اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے نظام کو ایک تردیب کے ساتھ بڑا تردیب ہے ہاتھ چیز میں میرے رب نے ایک تردیب لکھی ہے آپ پہاروں کو دیکھیں کہ ایک تردیب ہے جملات کو دیکھیں کہ ایک تردیب ہے آپ زمین کو دیکھیں کہ تردیب ہے آپ دریان سمطروں کو دیکھیں کہ ایک تردیب ہے میرے رب نے کائنات کا سارے کا سارا نظام تردیب کے ساتھ رکھنا ہے اور اگر ہم بے تردیبے ہو کر زندگی گناہے اور سوچیں کہ نمیاب ہو جائے گی میرے باپ نے کائنات کے سسٹم کو ایک تردیب کے ساتھ جوڑ لیا ہے آپ نے کہیں کہ ایک چھوٹا سا بھی پڑیری لگی ہے پودا ہی کرتا ہے پھر وہ پودا بلدلی جنروں پہ جا کر رکھایا جاتا ہے پھر اس کو بجایا جاتا ہے پھر اس کو پدریوں سے دوسرے جانواروں سے بجا کر اس کی افاظت کی جاتی ہے پھر وہ پودا پڑتا ہے ایک دن میں کئی ساروں میں پڑتا ہے جا کر ترخت ملتا ہے اس پودے پہ کتنے ایام گھدرے اس پہ شدید ترید سردی گھدری اس پہ تہتیلی دوپیل گھدری گرمی گھدری اس پہ خدا آئی اس پہ بہار آئی لیکن تو اس تردیب کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا نجانے کتنی خزائیں نجانے کتنی بہاریں جب اس پودے نے اپنے اوپر برداش کی تو تم میرے بھر نے اس کو پھن لگا دیا تم میرے بھر نے اس کو پھن لگا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہار ہی مہار ہو ہماری زندگی میں گزا کا کہیں دور سے بھی واسطہ نہ ہو اور ہماری زندگی مہاروں کے اندر کھول جائے تو ہاں کی پہ اپنکہ کرم ہے جسے چاہتا ہے ساری زندگی بہاروں والی دے لیتا ہے لیکن تردیب الہی ایسی نہیں ہے تردیب الہی ایسی ہے کہ میرے بھر نے سمجھایا علماء نے اکابر نے اسے سمجھانے میں چند اناثر میں اس کو محبی خونسورتی کے ساتھ ان چار پانچ چیزوں کو بان کے لگا پہلا بھولتا ہے کہ زندگی بھولتی کیسے ہیں زندگی سمدتی کیسے ہیں چنانچہ اہلالہ نے لکھا ہے اہلالہ نے لکھا ہے کہ زندگی سمدنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ تم اپنے ایمان کے بعد تم اپنے ارمان کو سمالنے کی کوشش کرو اللہ تمہارے حالات سمالدے کا پھر سنجھو تم ارمان سماننے والے کرو اللہ تمہارے حالات سومال دے گا تم ارمان کو بنارے والے کرو اللہ تمہارے حالات کو بننا ہے Когда زندگی بھولتے ہیں آج ہمارے ہم دردی کیوں پٹی ہے ہم کہتے ہیں حالان سمرے گے تو آرمان بنے گی حالانکہ تردیب یہ نہیں ہے تردیب یہ ہے کہ آرمان سمرے گے تو حالان بنے گی آج اسی کلتی پٹی پہ رسائے کہ جناب وآب نماز نہیں پڑھتے اللہ حالانہ نہیں ہے لیکن بلدوں سے دینے سے پیر نہیں ہے فرصتی نہیں ہے وہ تھوڑا سا پیتر ہو جائے دکان تو اسی چل جائے یہ کہتے ہیں اب جانب وآب آرمان نہیں ہے تو کباب شکرے گی کیسے ہم یہ سمجھتے ہیں دکان پہلے سو تردیب پہلے نماز ہونی حالانکہ قدنی بھی ہے کہ پہلے نماز ہونی اس کی برقصت دکان کے شکرنے آج جب نہیں ہے لیکن ہم اپنے حالان سوال میں کر رہے ہیں جتنی میں ہیں ہم اپنے حالان سوال میں کر رہے ہیں اس کا حصہ بھی اپنے آمان سوال میں نہیں ہے آج کسی سے کچھ ہوتی ہے بہت شاہدہ نے آپ کو سہم بھی آتا نہیں آتا کی پیسہ بھی آپ کو آتا کیا آپ آج کریں آج جب آج تک آج خودہ رکھائے ہوئی نے میری نماز آج جوانی ہے بڑا مسئلہ 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 ہے چھیک آئی خاتم نے روان پیش دیا تو روان دیکھا آنسو بھی آگئے اور اپنے آب کو مخاطب کر کے کرتے ہیں واہ واہ آج تیری یہ شام کہ تجھے چھیک آتی ہے تیرے کیے نیتی بڑا آجاتا ہے اب وہ گرہ تجھے بہین ہے کہ تُو خاتری وجہ سے بے خوش ہو جائے اور نوم تیری دردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ اسی مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے حالانکہ وہ مرگی دن ہی ہوتی تھی وہ خانکہ اور دکھاں پوک ہوتی تھی اور یہ کہتے جارے ہوتے جارے اس ابو گریرہ نے جب اپنے آمال کو قائم کر دیا پہ نے اللہ نے اسے اسے بہن دری اللہ فرما